ایک ایسی شخصیت کو جن کے دنیا بھر میں کرونوں چاہنے والے ہیں ان کا ناکہ ویاپار ہے ناکہ بزنس ہے صرف ایک پوتی ہے اور دنیا بھر میں انہوں نے رام قطع سنا کر رام کے چریتر کو سہج اور سرل بنا کر پیش گیا ہے پلیز ویلکم آج کے زمانے کے تلسی داس موراری باپور اور آپ کے عدانت میں آج کے ہمارے اس خاص کاریٹرم کے لیے ہمارے جج ہیں جانمان پترکار ونود اگنی ہوتری اور اس سے پہلے کہ آپ کے عدانت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ونود اگنی ہوتری کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدانت کی کاروائی شروع کرنے کی ازازت ہے تو آئیے آج کا مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کے عدانت میں پہلا الزام موراری باپور آپ کی عدالت میں رام کتھا واشک موراری باپو پر آروپ ہے کہ یہ کتھا کے نام پر سٹنٹ کرتے ہیں باپو بہت دنیا میں بڑی شدہ سے آپ کا نام لیا جاتا ہے اتنا سممان ہے جس کے بارے ہم نے دیکھا بھی لیکن کئی بار آپ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کچھ ایسا کر دیتے ہیں تو جو دوسرے سادو سنتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کندروں کو کتھا سنانے کی بات کرتے ہیں کبھی سیکس ورسکس کو کتھا کی کبھی مسلمانوں کو کتھا سنانے کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہندو دھرم کو خطرہ ہو جائے گا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سٹنٹ نہیں ہے ونچیت اپیکشیت ترسکروت کے پاس میرا ایک سٹینڈ ہے یہ سٹنٹ نہیں ہے سٹینڈ ہے اور جو ہماری پوری پرمپرہ جو پرواہی دھارہ بہتی ہے اسی میں میں بہے جا رہا ہوں کسی کو ناراج کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میرا رامچرت مانس کا ایک ہی بات ہے کہ سدھارنے کی کوشش نہ کی جائے سفکار کرنے کی کوشش کی جائے تو میں سفکار کا سواباؤ لے کر گھم رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جیسے جمشیت پور میں آپ ابھی حالی میں ایک کتھا کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ تو ایک سنت نے پوچھا کہ ان کو رامچرت مانس اللہ نے سکھائی کی بھگوان نے اب دیکھو دیش میں وانی سوا تنتر ہے اور سادو سنتوں پر تو کسی کا انکوش نہیں وہ نرنکوش ہوتے ہیں وہ اپنی موج لیکن عشور اور اللہ میں کس نے بھید کھڑا کیا ہے نہیں ہونا چاہیے وشوہ وند گاندھی باپو بھی عشور اللہ کو کیونکہ ایک پرم تتوک کے پرتی بلگ بلگ آستھا کے دوارہ یہ پکار ہے کسی نے اللہ کہہ کر پکارا کسی نے عشور تو میرا یہ کوئی کوئی ارادہ نہیں کہ میں اللہ بول کر کسی کو آکر شیط کروں میرے موقع سے سہج نکل جاتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو اللہ کرے ایسا ایسا نہ ہو اب وہ سٹنٹ کیوں کہتے ہیں اس کا ادھارن دیتا ہوں جو سب سے تعدہ ادھارن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکس ورکرز کو گنیکاؤں کو ایودھیا بلایا رام کتھا کہنے کے لیے اب ایودھیا میں رہنے والے تو ناراض ہوئے اس بات سے کچھ لوگ ناراض ہوئے ہوں گے جرور لیکن گنیکا کے کو کیندر میں رکھ کر میں رام چرت مانس کی کتھا کہنے جا رہا تھا اور تلسیدہ جی نے گنیکا کا ایک جو جو پتی تو کی ایک پنگتی اس میں پہلا ستھان دیا ہے اور رام چرت مانس پہ اس کا ذکر ہے تو میں نے سوچا کہ جس رام چرت مانس کا پرکاشن ایودھیا میں ہوا ہے سولت سو اکتیس میں کیوں نہ وہیں وہ سبجیکٹ پر سموات کیا جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ موکشدائی کا نگری ہے ایودھیا ہماری جتنی پوریاں ہیں موکشدائی کا جو ہماری شدہ میں ہیں اس میں سب سے پہلا نام ایودھیا ہے تو یہ ادھار کرنے والی جو بھومی ہے بھومی کا ہے سر جو پتیت پاونی ہے مجھے لگا میرے آتما ویویک نے مجھے کہا کہ یہ کتھا وہیں ہونی چاہیے اور میں نے کہی ایک ایودھیا کی کتھاکار ہیں مہن پبندہ انہوں نے کہا کہ مراری باپونی گھنکاؤں کو ایدھوں میں بلا کر ایودھیا کو پردوشت کر دیا گنگا میں کوئی مہلے گندے کپڑے پہن کر نہ آنے جائے تو گنڈا پویتر ہو جاتا ہے گنگا اپویتر نہیں ہو جاتی مراری باپو کے کارن اور گنی کا بہنوں کے آرین کے کارن یدھی ایودھیا اپویتر ہو جائے تو اس ایودھیا کا ملی کیا رہے گا یہ شوچڈائی نہیں کہہ جائے گی مکشڈائی نہیں نہیں کہہ جائے گی آپ نے کہا گنگ کا گروہ ہے سماج کا شگون ہے بلکل ساسٹروں میں کہا ہے گنگ کا کا شگون لیا جاتا ہے گنگ کا یہ سامنے آ جائے تو شب نشانی ہے اور شریمت بھاگوات جی میں چوویس گروہ گروہ دت نے کی ہے ان میں ایک گنگ کا کو اس نے اپنا گروہ مانا ہے کہ پرتکشا کر رہی تھی اپنے گراہکوں کی بہت دیر ہو گئی کوئی گراہک نہیں ملا تو اس کا چط پریورتن ہو گیا کہ اتنی پرتکشا یدھی میں پرماتما میں کرتی تو وہ مجھے کب سے مل گیا ہوتا اور اس درشتکان کو آتما ساتھ کرتے ہوئے دت نے اس کو گروہ مانا یہی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو گنگکاوں کے بارے میں کچھ کہنا ہے پھر ایودیا ایا اور میں نے وہاں ساپ کہا اب یہ تو سکینڈل کی بات ہو جائے گی کہ آپ ریڈ لائٹ ایریا میں گئے میں آپ کو میرا آن убہ میں گیا تو بتاؤں میں ایک کوٹھے پر گیا تو ایک آج میں نے بہت شراب پی لی تھی وہ مجھے پہچان گیا اور سائیوں کو سمجھو گجراتی نکلا بولے میں نے راجکوٹ میں بھی آپ کے پیر چھوئے امداباد میں بھی یہاں بھی آپ آگئے میں نے کتنا منع کرو بس دادا رک جائے یہ رک جائے وہ بہت جبردستی اندر آیا وہ تو یہی کہے گا کہ ہم اکیلے نہیں جاتے مراری باپو بھی رات میں یہاں گھومتے ہیں تو میں کیا کروں وہ تو شاید وہ گانا گائے گا ہم کو جو تانے دیتے ہیں ہم کھوئے ہیں ان گلیوں میں ہم نے ان کو بھی چھپ چھپ کے آتے دیکھا ان گلیوں میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں کام کو لے کر گنی کاو کے پاس نہیں گیا تھا میں رام کو لے کر گنی کاو لیکن جو سادو سنت ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایودھیا میں جہاں پر رام کا مندر ہے جہاں رام کی پرتیازتہ رکھنے باری لوگ آتے ہیں وہیں یہ کرنا یہ ایک طرح سے سٹنٹ نہیں تھا پبلسیٹی کے لیے چرچہ کے لیے یدی بھگوان رام نے ادھار کا سٹنٹ کیا ہے تو میں جرور سٹنٹ کر رہا ہوں رام کا یہ سٹنٹ تھا یدی ادھار کی پوری پرکریہ کا تو تلسی نے بھی سٹنٹ کیا ہے اور تلسی کے پد نقش پر مراری باپو بھی سٹنٹ کر رہا ہے لیکن رام نے سٹنٹ کیا کوئی کہہ سکتا ہے رام کا اوتار کاریہ تھا تلسی کا سنت کاریہ تھا میرا یہ سہج کاریہ تھا ایک نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے مراری باپو کو تو کشمیر میں جائیں آتنگ بادیوں کو سدھارنے کا کام کریں ان کو رام کھتا سنائیں میں نے پہلے کہا میرا میشن سدھارنے کا ہی نہیں سکارنے کا ہے اور مجھے کشمیر میں بلائے تو میں آپ کی عدالت میں جنتہ کے سامنے جج صاحب کے سامنے وچن دیتا ہوں میں پراتھمک تو آ دوں گا وہیں جانے کے لئے وہاں تو برائی باپو نوجواندو کو ترین کیا جاتا ہے کہ جہاد میں حصہ لوگیں تو آپ کو ہورے ملیں گی دیکھو تتھا کتھی درموں نے بھائی اور پرلو بھن دے کر ہی اپنے درم کا پرچار کرنے کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے آج کا یوان میرے انوبہو میں میں پچپن سال سے بول رہا ہوں اور آخیری تیس سال میں تو میں اسی نشکرش پر پہنچا ہوں کہ آج کا یوان کٹڑتا کیا ہے اور کروناتا کیا ہے اس میں اپنے ویویک سے جج کر سکتا ہے تو اودھاریہ اور سنکرن تاکہ بیچ میں وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوان سمجھ رہا ہے آپ نے کبھی کوشش کی کہ پاکستان جا کے کم سے کم عمران خان کو نواز شریف کو وہاں کے فوج کے افسر ان کو سمجھائیں رام نے کیا کہا تھا لیکن میری رام کہتا ہندوستان کی سنسط بھی سننے کو راجی نہیں تو وہ کوئی سے سنیں گے پہلا ان لوگوں کو مناؤں کہ میں بیاس پٹ لے کر راج پٹ کے پاس جاؤں ان کو تو اتنا بدلنے کی ضرورت نہیں نا یہ تو ویسے ہی آپ کو مانتے ہیں مودی جی تو آپ کو کافی سمبان دیتے ہیں ہمیشہ نہیں میرا کہنا کسی کی ویقتی کے پرتی نہیں لیکن جو رام نام سے ڈرھتے ہیں ان کے پرتی میرا سنکر مجھے پاکستان جانا ہے اچھے رشتے ہو کوئی گربڑ نہ ہو میرے کا تو میں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان جاؤں گا راج پٹ لے کر راج پٹ لے کر لے تو کیوں نہیں جا پائے ابھی کوئی حالات ایسے ہیں یا تو کچھ کراچی کا نمنترن ہے مجھے لاہور کا نمنترن ہے جوگ ہمارے رامچارت مانس میں لے کا ہے جوگ لگن گرہ بارتی تھی یہ پانچوں انکل ہو جائے گا تو ضرور وہاں بھی کتھ گا تو آپ کو لگتا ہے آپ ان لوگوں کو سویکار پر پائیں گے یا صداریں گے تو آپ ہیں نہیں انہیں صدارنا میرا مشن نہیں میں پیار سے میرے دونوں ہاتھ پھیلاؤں گا جیسے رام نے سگریو کے لیے پھیلائے تھے ویبیشن کے لیے پھیلائے تھے سماج کے کیوٹوں کے لیے پھیلائے تھے ایون پتھروں کے لیے پھیلائے تھے اصوروں کے لیے پھیلائے تھے آزان بہت تھا رام میں اس کو پکار ہوں گا میں کوئی افدیش دینے تھوڑا جاؤں گا میں پکارنے کے لئے جا رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ آپ پاکستان جانے کو تیار ہیں اس کی چرچہ ہوگی میں نے پڑھا کہ آپ نے شمشان گھاٹ میں جا کر رام کتا کی بنارس میں کی دیکھو ایسی کتا وہیں ہوئی نہیں چاہیے جہاں ہونی چاہیے جیسے ایدیا میں ہوئی اور سمشان بنارس کاشی مہا سمشان ہے وہاں وشونات وشونات کی کریڑا ہی تو سمشان میں ہوتی ہے تو وہاں وہ نیرندر کریڑا کرتے ہیں تو وہ کتا وہیں ہونی چاہیے اب اجیب بات نہیں کہ کاشی میں کتا وشونات کے مندر میں نہ ہو وہاں کے شمشان گھاٹ میں ہو وشونات میں پہلے جگہ تو بناو اگل بگل جرہ جگہ بنا دو کہ لوگ کتا میں بیٹھ سکے وہاں سنکیرن گلیاں ہیں بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ساپ سوفی کر لو پھر میں آؤں گا ویڈیو آپ کا بہت آج کل وائرل ہو رہا ہے نئے سال کی موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا جیو اور پیو دیکھو صاحب یہ آج کی ٹیکنولوجی کی بلیہاری ہے میڈیا کی بھی بلیہاری ہے کہ اگل بگل کا سندر پہ ہٹا کر کے ایڈیٹ کر کے جس سے بہت چرچائے ہوں اتنا ہی ٹکڑا دکھایا جاتا ہے کم سے کم میرا پورا آگے کی پانچ منٹ پیچھے کی پانچ منٹ سنی جائے جس میں میں نے کس روپ میں جیو اور پیو کہا ہے وہ تو رام نام پیو رام نام ہی سوم رس ہے کیونکہ تلسی نے کہا رام سوم ہے تو میں نے پہلے کیا کہا پیچھے اس لئے میں نے کہا کہ خوب پیو جیو اب جیو کا بھی غلط ارتھ لوگ کرنے لگے انہیں کہا جا کہ باپو کوئی کمپنی کا ویدیعہ پن کر رہے ہیں کیسے اس کو سمجھائے تو آج موقع ہے سمجھا دیجئے لوگ آپ نے اصل میں کیا کہا تھا میں نے اصل میں یہ کہا کہ ایسا پیو کہ آج کل آپ جو پیتے ہو بلکل فکا پڑ جائے ایسے جیو کہ جیسے کلیوک کا پرباہوئے کے آدمی کا ستوگون بلکل ختم ہونے کے قدار پر ہے رجوگون تو ہے ہی لیکن تموگون بہت بڑھ گئے بہت بہت میں گصہ بہت بہت میں ٹیمپر گوانا یہ تو اس کے لیے کچھ ایسا جیا جائے کہ جینا چاہیے یہ بڑی بیاری پرطوی ہے بڑا پیارا ویشو ہے اس میں جو ہمارے پانچ سیش اومر ہے اس میں جی لینا چاہیے باپو جی میں ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک سال پہلے قریب آپ نے شمشان گھاٹ میں ایک ہندو جوڑے کی شادی کرائی تھی تو اس کے پیچھے آپ کا کیا اوٹ دیشتہ تھا دیکھو بھگوان شیو اور پارواتی شمشان میں ہی رہتے ہیں اور ویشو کے آدھی دمپتی ہے شمشان اسوا کریڑا اس کی کریڑا ویہارستھلی شمشان شاستروں میں مانی گئی ہے تو ایک یوگل بیرے پانچ آیا کہ باپو ہم سمشان میں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے تلگا جرڑا کے سمشان میں کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا سواگت ہے آپ آئیے یہ جیو یدی شیو کا مارگ لے تو بہت اچھا ہے وہ آئے ایک برامن دیوتا نے بھی نربھائتہ سے اس کو کہا کہ ہم آپ کی شادی میں منتر بولے گئے تو پھر مجھے کیا آپتی ہوتی میں ساکشی بنا اور اس کا گروستہ شرم بہت اچھا چل رہا ہے بہن جی میں چاہتا ہوں کہ ایسا پریوگ ہوتا کہ گروستہ شرم اچھا چلے اب آپ نوجوانوں کو پریڑنا دینے کہ شادی کرنی ہو تو مندر کے بجائے شمشان گھاٹ میں جا کے کریں سمشان بڑا مندیر ہے سمشان اپنے آپ میں ایک شیو دھام ہے ایک مندیر ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سب وہیں شادی کریں لیکن کسی نے یہ ساہس کیا تو سواگت کرنا چاہیے اس میں کیا بڑی بات ہے ساس کیا آپ کی پریڑنا سے میری پریڑنا یہ نہیں کہا کہ شادی کرو لیکن آیا تو میں نے ویلکم کیا میں خود گیا منگلہ شٹک بولا میں بہت ساری الزام میرے پاس میں بہتو ایک بریک کے لکھنا ہے ایک بریک کے لکھنے ہو بریک کے بعد آپ کی عدالت میں مراری باپو پر الزامات اور سوالات کا ایک بات میرے ویچار سے سب جانتے ہیں لیکن میں یہ تنا ہی کہوں گا رجد بھائیہ کہ رام مندیر بننے میں میری آنترک ادرجہ کا جتنا حصہ ہوگا شاید دوسرے کا نبی ہو ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چالا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں مراری باپو سے آپ کی عدالت میں اگلہ ایسا آپ کی عدالت میں رام کتھا واشک مراری باپو پر آروپ ہے کہ انہوں نے رام مندر بنوانے کے لیے کچھ نہیں کیا باپو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ ہیں رام کی وجہ سے آپ سے بڑا رام بھکت کوئی نہیں رام کی بات لوگوں تک پہنچانے والا دوسرا کوئی نہیں جس رام نے آپ کو اتنا بڑا بنایا اتنا لوگ کا پیار دلایا اس رام کا مندر بنانے کے لیے تو کچھ کرتے ہیں مندیر کے کونے میں چک بیٹھ کر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے اور مندیر کے باہر چلانے سے کچھ ہو نہ ہو مجھے خبر میں میں نے بہت پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ رام مندیر ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے جنتہ کی عدالت میں میں دور آ رہا ہوں تری ست کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے لیکن اس بار کی قطعہ میں میں نے کہا کہ سمواد اور سوکار کی نیو ڈال کر میں آیا ہوں یہ گنکہ کی قطعہ میں کہ ایک اینٹہ ہے میرا سمواد کا دوسرا ہے سوکار کا اور ایک پر میں نے را لکھا ہے دوسرے پر میں لکھا ہے یہ میں نے اپنے ڈنگ سے رام مندیر کی شیلہ روپن بھی دی تاتویک درشتی سے کر لی تو مندیر ہونا چاہیے اور میں کوئی جلوس نکالوں میں نعرے باجی کروں میں یہ کروں یہ میرا سوہاں میں نہیں ہے لیکن میرا من بدھی چیت اور ہم جیو ہے اس لئے اہنکار بھی ہم میں ہوتا ہے یہ پورا انتہ کرن رام مندیر کے ساتھ ہے رام مندیر ہونا چاہیے لیکن جتنا ہو سکے سمجھوٹی سے سوکار سے سوکار سے تو مرحباپو کچھ ہو نہیں رہا ہے عدالت کی بھی تاریخ ٹلتی جا رہی ہے اب رسس کے پرمک ہیں مہن بھاگبت انہوں نے کہا کہ سبر کا باندھ اپروٹ گیا ہے اب سرکار کو کچھ کرنا چاہیے عددہ دیش لانا چاہیے اور سرکار یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار سپریم کارٹ سے نرنے آ جائے تو اس کے بعد ہمیں جو کرنا چاہیے وہ قدم اٹھائیں گے ایسا ہمارے عدرنی پردان منتری صاحب نے بھی کسی انٹرویو میں کہا ہے ایسا میں نے پڑھا ہے تو میں عدالت سے بھی پرارتھ نہ کروں کہ اب اس کی ڈیٹ ٹالی نہ جائے انتیس سے شروع ہونے والا ہے اور یہ مسئلہ جلدی جلدی اس کو کر کے کچھ نرنے ہی دے جائے تو آگے کے قدم اٹھانے میں جس کی جمعے واری ہیں اس کو کچھ راستہ ملے ٹھیکنے موڈی جی ایک اور بات کری اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جو وکیل ہیں کانگریس کے ان کی کوشش ہے اس فیصل کو ٹالا جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے ٹل تو رہا ہے کس کی کوشش ہے کیا ہے اللہ جانے میں پھر اللہ جانے بول گیا ہوں لیکن ہو رہا ہے آپ نے کوشش نہیں کی سارے پکشوں کو بٹھا کے بات کر کے کوئی راستہ نکالا جائے میرے ویچار سے سب جانتے ہیں لیکن میں یہتنا ہی کہوں گا رجد بھائیہ کہ رام مندیر بننے میں میری آنترک ادرجہ کا جتنا حصہ ہوگا شاید دوسرے کا نبی ہو لیکن کئی لوگ کو تو اس بات پر ہی شک ہے کہ رام مندیر رام کے جنستان پر کیسے بنے گا کیونکہ رام کا جنب وہاں ہوا تھا اس کا کوئی پروف نہیں ہے منی شنگ کر رہی ہے جو کانگریز کے بڑے نیتا ہیں انہوں نے کہا کہ دشرت کے محل میں تو ہزاروں کمرے تھے اب کس کمرے میں جنب ہوا یہ کیسے پتا چلے گا رام کا جنب اسی ستھل پر ہوا یہ کیسے پتا چلے گا لیکن یہ محل تو تھا رام کا تو اسی محل میں رام کا جنب ہوا تھا تو وہاں ہونے چاہیے اب یہ کہ لوگ کمرہ کیوں کھوجنے جا رہے ہیں محل ہے تھا اتنا تو قبول کر رہے ہیں تو محل میں کر لو آپ تو کہتے ہیں کہ رام سندو ہے رام بائیو ہے رام پران ہے یہ میں نے آپ کی کتھاؤں میں سنا ہے تو پھر رام کا جنب کہا ہوا اس سے کیا فرقہ ٹھیک ہے ہوا سب جگہ ہے صاحب لیکن پنکچر ہو جائے ٹائر میں تو ایک خاص جگہ پر جانا پڑتا ہے ٹائر رکھے کے لئے ہوا آجا ہوا آجا ہوا آجا ہوا نہیں رام سربت رہے لیکن آستھا سے جہاں ہمارا سیر جھکے ایسا کوئی در تو ہونا چاہیے تو ایسا در بنانے کے لئے آپ موڈیچی سے سفارش کر سکتے ہیں آپ کی تو بات سنتے ہیں میں نے سنا ہے مجھے خبر نہیں میری بات سنتے ہیں لیکن موڈی جی کے من میں بھی کچھ ہوگا اور اس کا دائت میں ہے کہ وہ بھی کچھ جو سمویدھان کی بات کر رہے ہیں اس کا جو فیصلہ اس کے بعد کچھ ہے تو اگر آپ کے وچار سے دیکھیں تو رام مندر بنانے کا ایک ہی راستہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے نہیں اب یہ جب سپریم کورٹ میں مسئلہ پڑا ہے تو کم سے کم میں تو عدالت کو وینے کر سکتا ہوں کہ اس کا جلدی جو سنانا ہو سنا دے تاکہ بھارت کو پتا لگے کہ ہم اب کس راستے پر کس مارک سے رام مندر میں پرویش کریں لیکن لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اتر پدیش میں یوگی کیندر میں موڈی اگر اب بھی رام مندر نہیں بنا تو کب بنے گا تو لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگلی بار کیا کرنا لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ نیتاؤں کو جیشری رام بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے نہیں وہ گبرا جاتے ہیں خبر نہیں رام ابھائی داتا ہے رام نام ابھائی دیتا ہے جو ابھائی دے اس سے بھی جو کوئی بھیت ہو جائے کہ رام بولنے سے کہیں ہم کو سامپردائک نہ بول دیا بھیرو لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا ابھائی آدمی ہی کچھ کر پائے گا لیکن اب زمانہ تھوڑا بدلہ ہے آپ تو راہل گانڈی بھی مندروں میں جاتے ہیں جنیو بھی پہنتے ہیں آدھائی سے ہی میری طرف جام تو آیا اچھا ہے مندر میں جائے کوئی جائے تو اچھا سواگت ہے جنتا جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتے اگر آپ کے comfort zone سے بہار جانے سے اگر رام مندر بن سکتا ہے تو پھر آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں نہیں نہیں میں سوبھاو سے ویرودھ کچھ نہیں کرتا سوبھاو سے ویرودھ سوچنا کرنا ایک پردھرمہ ہے اور گیتا نے کہا پردھرموں بیابہ اور سوبھاو سے جو ہوتا ہے اتنا پرپاو سے نہیں ہوتا پرپاو سے باہری پریورتن ہوتا ہے سوبھاو سے دھیتری آمور پریورتن آپ کا سوبھاو تو بلکل اکیلے رہنے کا اکیلے چلنے کا ہے نہ کوئی گروہ نہ کوئی چیلا اکیلے میں میلا میلے میں اکیلہ ایک اور بیک کے بکے ہیں اور بیک کے بعد آپ کے عدالت میں مورا ریباپو پر الزام اور سوال آپ کا ایک اور ایک اسلام درموالے نے کہا جیسے نام ہوتے ہیں سلیمان اسی طرح سے نام میں تو سواگت کرتا ہوں یہ بات کہی تو ہنمان جی کی تصویر اپنے گھر میں رکھے اور انمان چالیسہ کا پارٹ کریں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں جانے مانے سنت مورا ریباپو آپ کے عدالت میں اگلہ آپ کی عدالت میں رام کتھا واشک مورا ریباپو پر آروپ ہے کہ ان کے دوہرے ماپ دند ہیں رام کتھا میں مورا ریباپو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ گنگا کو نرمل رکھنا چاہیے عویرل رکھنا چاہیے ساف رکھنا چاہیے گنگا میں گندگی پھیکنا تو اپراد ہے پاپ ہے کیونکہ اسے تو بھگوان شیف نے اپنے سر پہ دھارن کیا تھا لیکن جہاں کتھا ہوتی ہے کبھی ندی کنارے وہاں پر تو لوگ بہت کچھرا پھیکتے ہیں دیکھو میں جہاں بھی ایسے ستھان میں کتھا ہوتی ہے تو میرے شروطہوں کو اور ستھانیک ناغری کو کو بھی ردائی سے اپیل کرتا ہوں کیونکہ گنگا میری درشتی میں بھیتر سے تو پویتر ہے ہی اس کو کوئی اپویتر نہیں کر سکتا لیکن باہر کا واتاوان سوچھ نہیں ہے تو میں اس کے لئے بار بار ردائی سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں اس میں سکری رہتا ہوں اس بات میں لیکن ہوا دیکھیں ابھی یہ دو بہینے پہلے کی ریپورٹ ہے اس میں لکھا باپو کی کتھا کا پڑھنے تو لوگ لے گئے اور گندگی ہمیں چھوڑ گئے یمنا کی دھارہ کے چند کم دور دونے پتلوں کے ڈھیر لگے ہیں بکھری گندگی پر گائیوں کا جھن لہر آ رہا ہے ہر دن دس ہزار لوگ کے بھوجن پوجن اور ان سامگری کو یمنا کے نارے ریتی میں فک دیا گیا نہیں وہ کیا ہے کہ بھائی دوجھ کا تیوہار تھا میں نے بار بار اس کتھا کو آپ جو کوئی پورا سن لے تو اس میں میں نے پرارتھنا کی ہے کہ جانے کے بعد بھی یہ سب کچھ ساپ سپ ہونا چاہیے میں اس کا بلکل پکش میں ہوں اور جہاں تک میری درشتی پہنچتی میں اس میں بہت ردائی سے سکری رہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جات پاتھ نہیں ہونا چاہیے جات پاتھ کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کبھی آپ حریجنوں کو مجھ پر بلاتے ہیں کبھی آپ دلیت کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں تو جاتی موٹنا تو یہ ہوا سروم کھلو ایدم برحمہ یہ اوپنی شدی ستر ہے اور ترسی نے اس کو ہندی میں بھاشان ترد کیا سی رام امائی سب جگ جانی کروں پرنام جوری جوک پار اور جس رام کی روٹی میں کھاتا ہوں اس کو گاتا ہوں وہ رام سوئیم شبری کو کہتے ہیں جب شبری نے کہا کہ میں ادم جاتی کی ہوں ادم جاتی میں جڑمتی بھاری یہ شبد ہے تب رام نے کہا کہ جاتی پاتی کول دھرم بڑھائی شبری میں جاتی پاتی کول دھرم کو نہیں دیکھتا میں ایک بھیتر کی بھکتی کو دیکھتا ہوں تو اس ناتے میں سب کے پاس جاتا ہوں میں کسی کو جاتی اور بھرنوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تو اس لئے میں سب کو اس بھاو سے دیکھ کر ان کے پاس جاتا ہوں آج کر تو ہنومان جی کی جاتی بتانے لگے ہیں اب کیا کیا جائے اب یوگی آدیتنات نے کہا کہ وہ بنچت دلت ہنومان جی دیکھو یوگی جی کے پرتی میرا پورا سنمان ہے ہمارے پوجنی ہے لیکن آپ نے کس اندرب میں کہا اور لوگوں نے بھی کچھ کہا کسی نے کہا کہ ہنومان تو ہمارے ایک اسلام درموالے نے کہا انہوں نے کہا کہ جیسے نام ہوتے ہیں سلیمان اسی طرح سے نام ہوتے ہیں میں تو سواگت کرتا ہوں یہ بات کہی تو ہنومان جی کی تصویر اپنے گھر میں رکھے اور ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرے سچے روپ میں ہنومان رحمان ہو جائے جانا کسی نے کہا کہ ہنومان جی جائن ہے ایسے ایسے بین اکباروں میں تو اس پرکار سے سب ہنومان جی کو سوکاریں گے کیونکہ وایو کو تو سوکار کرنا ہی پڑے گا پون کو تو جندہ رہنا ہے تو پون کو سوکار کرنا اور ہنومان جی پون پوتر ہے پون نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی برہمن ہوتا ہے نہ کشتری ہوتا ہے پون جاتی مکت ہے پانچو تتو جاتی مکت ہے جل, وایو, پرتوی, آکاش اور اگری اس کا کوئی برنمی کوئی جاتی نہیں کوئی کچھ کہے تو وہ آپ کی جمعہ باری ہے ہم کیا کریں حالانکہ یوگی جی نے کہا تھا وہ ونواسی ہیں ونچت ہیں ڈلیت ہیں یہ ایک لارجر کانٹیکس میں کہا تھا لیکن ہر آدمی نے راجنیت ایک طرح سے اس کا مطلب نکالا کیا ہے کہ راجنیتی ایک سابیتری بھائی پھولے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بی جی پی کی انہوں نے کہا ڈلیتوں کا اپمان کرنے کے لیے نہیں کہوں گا لیکن میں ایک واز کے تھوڑا آکرمک بھی vão دلگ سکتا ہے لیکن راجنیتی سب کے لیے نہیں لیکن راجنیتی کبھی پتی ورطا نہیں ہوتی وہ کبھی یہاں کھڑی رہتی ہے کبھی یہاں کھڑی رہتی ہے کبھی یہاں کھڑی رہتی ہے باجار میں ہوتی ہے کبھی کہیں ہوتی ہے کبھی کہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اپواد ہو سکتے لیکن زیادہ تر راجنیتی لیکن راجنیتی کی لوگ باتیں بہت انٹریسٹنگ کہتے ہیں اطول کمار انجان جو کمیونیسٹ پارٹی کے نیتا ہیں انہوں نے کہا کہ ہنمان جی کے بارے میں کہا گیا لال دے لالی لسے تو وہ تو لال رگبالے تو وہ کمیونیسٹ ہوئے راجنیتی میں کیا ہوتا ہے صاحب کہ سام دند بھید سام دام دند بھید ہوتا ہے اے راجپوری دنیا کی راجنیتی کے چار ستر ہیں میں راجپیٹ کا آدمی نہیں ہوں ہمارے یہاں سام کا مہتو نہیں ہے سوم کا مہتو ہے سوم مانی چندر چندر مانی رام ہمارے یہاں دند کا مہتو نہیں ہے دندک کو پاون کرنے کا مہتو ہے جیسے رشی منیوں نے دندک ون کو پاون کیا ویاسپیٹ میں دام کا نہیں ہوتا وہاں دامن پھیلایا جاتا ہے سب کو سکار کیا جاتا ہے ویاسپیٹ کے اور وہاں بھید نہیں ہوتا ہے وہاں وید ہوتا ہے تو راج پیٹ اور ویاس پیٹ دونوں کی سوچ بھی لگ ہے تو راج نیتی میں تو کوئی کچھ بھی کہا ہے تو آپ کے حساب سے حنوماں جی کیا تھے حنوماں حنوماں تھے پابن پتر تھے تو حنوماں جی کی کوئی جاتی کوئی نہیں ایسے یدھی آپ اس کو ورن میں ڈالنا ہی چاہے تو کئی بار اس نے برامن کا بیش لیا ہے رام کو پرثم ملے تو بپر روپ دری کا پتہ گئے وہ برامن کا بیش لیا تلسیداد جی کہتے ہیں کہ وہ جو لڑتا ہے تب رام رو دوت راج پوت ہے وہ راج پوت ہے چھتری ہے لڑنے میں وہ یدھ کشالتا جو اس میں راج پوت رورو یہ بڑا راج پوت لگتا ہے وہ ہی رام کو جنم جنم کرجے میں رکھ دیا ایسا بنیا کون ہو سکتا ہے پکے وائش ہے اور سیوک کے روپ میں وہ داست پر کبھل تو یہ کسی میں نہیں ہے سب سے پراہ ہے اور سب کا ہے لیکن آپ نے کہیں کہا کہ یہ حنوان جی ویجیانک تھے بلکل وشد ویجیان حنوان جی ویجیانک ہے نو ڈاؤٹ کیونکہ سیتا کی خوج حنوان کو سوپی گئی حنوان سے بھی زیادہ بدھیمان اور بلیشت لوگ تھے رام کے پاس لیکن حنوان کو کیونکہ ارجا کہاں چھپی ہے وہ بینہ ویجیانک خوج نہیں پاتا اور حنوان بیجیانک اور والمیکی بھی بیجیانک ہے اس لئے سگربہ سیتا کو کہاں رکھا جائے تب والمیکی کا ہی نرنے لیا کہ جو ارجا سگربہ ہے اس کو بیجیانک ہی سنبھال سکتا ہے تو حنوان جی بیجیانک ہے بڑا چھوپ نے حنوان جی کا بار بتایا اب یہ کانٹروورسی مجھے لگتا ہے ختم ہو جانی چاہیے آپ کے حساب سے تو حنوان جی سب کے ہیں تو ایک اور بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں مراری باپو پر ازامارت اور سوال آپ کا ایک اور سوال راجنیٹی میں رہے لوگ سامدام دند بھید کرتے رہتے ہیں وہ وہ جانے لیکن ہمارے پردان منتری کی راشت بھکتی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سنت شروع منی مراری باپو پر مراری باپو پر اگلا آپ کی عدالت میں رام کتھا واشک مراری باپو پر آروپ ہے کہ یہ دکیانوسی ہیں اب مراری باپو یہ آروپ ہمارے جو نوجوانے ان کا ہے آپ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ واتس اپ کا استعمال مت کرو فیس بک کا زیادہ استعمال مت کرو یہ کچرا ہے پورا کا پورا کچرا نہیں ہے لیکن ادھکامش کچرا ہے دوسرا میں واتس اپ پر بات نہ کرو یہ نہ کرو آج کی جو ٹیکنولوجی ہے اس کا صدوپیو کرنے کو میں منع کروں ایسا میں وہ نہیں ہوں اور میرے کہنے سے بند بھی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹوں اس میں نہ لگا رہا ہو ایک گھنٹا تھا گھنٹا اس کے لئے ریزرگ کرو کہ رات کو جب آپ کو سمجھ ملے سب نپٹا لو لیکن نیرن تر آپ اس میں لگے رہو گے تو آپ کا دماغ پھر کیا کرے گا لوگ ستے وہی ستسنگ ہے وہ ستسنگ ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں ہر وقت یہ ستسنگ ہے کوئی ہمیں بتائے یہ منا کر رہے ہیں لیکن اب زیادہ تر لوگ تو اسی پر اپنی لائف ڈیپنڈنٹ رکھتے ہیں یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی کوئی اچھا گانا سنے یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی کرشن مورتی کی ٹاک سنے یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی آشو کا کوئی ستر سنے یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی مراری باپو کی چوپائی سنے یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی اچھا سنوات اچھا ڈائلوگ سنے یہ ستسنگ بھی ہو سکتا ہے یدی پکچر میں آیا ہوا کوئی سندھر ڈائلوگ سنے یہ ستسنگ ہو سکتا ہے جو بھارتی سانسکروتی کی مریادہ کا اولنگھن نہ کرے ایسا نریتیا دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے تو پروبلم کیا ہے کوسنگ کا ہے پروبلم یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کثہ چوبیس گھنٹوں سنو بند ہو جائے گی کثہ اور سننے کوئی نہیں آئے گا اس کے لئے ایک نیت سمائی ہو ستسنگ کے لئے کہا ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پناہ جیسے ہر کاریے کے لئے ہم سمائی کاؤو کرتے ایسا ایک آئو جنو ناچے چوبیس گھنٹ اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو ماں باپ نہیں سنبھالتے ہیں تو اس کو یہ پکڑوا دیتے ہیں پھر یہ ان کے دماغ میں کچھرا جانے کے بات پھر ماں باپ چلنا تے ایک بچہ ہمارا مانتا نہیں تو نے ہی تو بویا ہے بہت لوگ آکے شکایت کرتے ہیں آپ کو اس بات کی ہاں کہتے ہیں لیکن آپ بھی تو لوگ کو سکھاتے ہیں کہ پہلے پریم کرو ویوہ کرو اس کے بات کثا سننے آؤ بلکل بلکل بینہ پریم کی یہ بھکتی ہوئی نہیں سکتی بینہ پریم کی یہ سادھنا اور میں کوئی کہنے والا نہیں بھگوان جگتگر رامان اوز آچاریہ کے پانس ایک یوک گیا کہ مجھے سادھنا میں آگے بڑھنا ہے تو اس نے آچاریہ چرن نے کہا کہ تم نے کسی سے محبت کی ہے پریم کیا ہے بولے نہیں تو میرے پاس مت آؤ میرے پاس یہ جگہ نہیں ہے پریم تو ایک بہت بڑی بندگی ہے لیکن آج کل بیوہ کمپنسری نہیں ہے کوٹ نے بھی لیوین ریلیشنشیپ پہ پرمیٹ کر دیا کیونکہ اگر رام کا چریتر اپنائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ رام نے تو شک کی آدھار پر وائف کو نکال دیا تھا یہ آج کے لوگوں کا عاروب ہے اس سمائی رام کو جو کرنا چاہیے تھا وہ رام نے کیا اور ابھی تک میں نے نئی پڑھا کہیں پڑھوں گا اس کال کے گرندھوں میں تو میں سفکار کر لوں گا لیکن سیتا نے کوئی شکایت کی ہو وہ میں نے ابھی پڑھا نہیں دونوں کی سممتی تھی اور اس کے لیے راج دھرم کا نرواہ گیا تھا رام نے پرجاہ تنتر کا نرواہ گیا تھا کہ راجہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی ایک ویتی کے من میں بھی کچھ ایسا اور رام سمجھتے ہیں کہ سیتا سے میرے بھرن نہیں ہے ہم ابھیرن ہیں تو وہاں کوئی شکایت نہیں ہے پھر آج یہ سب ہو رہا ہے لیکن ہر گھٹنا کو اسی یوگ اور دیش کال کے سندربہ میں دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس زمانے میں بھی آپ اپنی خطوان بتاتے ہیں پشپک بیمان تھے اس سمیں بھی مسائل سے تقنی کتنی آگے جا چکی تھی تو آج کی دنیا سے اس کو ریلیٹو کیا ہی جا سکتا ہے ہاں بالکل یہ اس کا شروع ہے بھارت میں ہے لیکن ہماری عادت ایسی ہوتی ہے کہ یہاں کی پرم جو وستو ہے وہ وہاں جا کر لوٹتے ہیں تب وہ امادر دیتے ہیں یہاں ہم اس کو وکسٹ نہیں کر پائے باقی پشپک تھا دیبیہ درشتی تھی سنجے کہاں بیٹھا ہے وہ مہ بھارت کا یدھ کا ذکر تو یہ سب ٹیلیکاشٹ کا وہ زمانہ رہا ہوگا تو یہ تھا اس کو ماننا پڑے گا لیکن آج کے زمانے میں جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی کا استعمال مت کرو تو پھر یہ ویروتہ بھاس ہے نا وہ تقنیق اور آج کی تقنیق نہیں نہیں میں ویروت نہ کرو ایسا نہیں کہتا میں ویروت نہیں کرتا بہت کے ساتھ اپیاد اس کا صد اپیوگ کرو ویروت کیسے کرو میں آج کی ٹیکنولوجی کا ویروت کروں تو مان لو کہ پچیس ہزار کے پچاس ہزار لوگ مجھے سن رہے تو میں مائکروفون کا لاؤڈ سپیکر کا اپیوگ نہ کرو کیسے اس کے پاس بات جائے گی کتھا لائیو ٹیلی کاشٹ ہوتی ہے تو کیسے وہاں تک پہنچے گے بہت سے صد اپیوگ ہو اتنا ہی مجھے کہنا کیونکہ اب تو ناسا کے ویجانک بھی کہتے ہیں کہ انترکش میں انہوں نے اوم کی آواز ریکارڈ کی ہے ہاں وہ میں نے بھی سنا کسی نے مجھے سنایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ایک بہت بڑا ایک بیگ بینگ جو ہوا تو جو ناد ہے اس میں میں نے سنا کی یہ اوم تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ صحیح بات ہے تو آج کے زمانے میں جو رام کے چریتر کی کیا ریلیونس ہے نوجوانوں کے لئے ستھ پریم اور کرونا رام کا ستھ رام کا پرتیک وقتی کے پرتی پریم اور رام کی کرونا یہ تین ستھ کیا کبھی آئی آؤٹ اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے یہ تو پرتی پل جی نہیں اسی لئے رام نہ بھوت میں تھے نہ بھوش میں ہوں گے رام صدا ورطمان ہے اسی لئے رام چریتر مجھے لگتا ہے کہ ہر کال میں پراسنگی اب آج کے زمان میں کون مانے گا کہ پتا جی کہیں کہ راج پاٹ چھوڑ کے ونباس چلے جاؤ چودہ سال اور ہم ہی چلا جائے راج پاٹ ہے کس کے پانس کی کہہ چھوڑا کس کے پانس لیکن رام چریت سننے والا رام چریت کو آتما ساتھ کرنے والا تیاغ پر قدم تو ضرور اٹھائے گا رام کی طرح شاید نہ بھی کر سکے لیکن یہ تو کتنی پیاری شپردہ تھی کہ رام نے اپنا عدکار چھوڑ دیا اور بھرت کو ملا تو اس نے یہ بھی چھوڑ دیا یہ جو عدبوت مثال ہے جو بشم میں اس کا ملنا مسکر ہے لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں باپو جی نمسکر باپو جی میں کہا رہا ہوں آج کے سندھر میں آپ کو دیس کا سب سے اچھا پردانمنٹی کون لگتا ہے موڈی جی راہو جی یا جو یہ تھک بندن ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی صاحب اب دو تین مہینے نکال دو نا این جی دو تین مہینے نکال دو نا اچھا نہیں آپ کے ساب سے وہ تو دیس کی جنتہ تیہ کر لے گی جو بھی ہونا ہے مدان ہونے وہ گپتہ رکھا جاتا ہے نہیں آپ نے تو وہ آپ سے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے چناؤں میں وہ کس کو بوڑ دیں میں راجنیاتک پارٹی میں نہیں ہوں ورنہ میں کہہ سکتا کوئی اس کو دو میں اتنا ہی کہہ سکتا وہ دیاتمی چھتر میں آپ کی آتما چاروں اور دیکھ کر جس کو پسند کرے اس کو دینا اچھا یہ بتا دیجئے آپ کے ساب سے کیا پچھلے پانچ سال میں موڈی نے اچھا کام کیا ہے بہت کام ہوا ہے بہت کام ہوئے ہیں ہوتے ہیں وہ رہے ہیں لیکن لوگوں کی مانگ ہی اتنی ہے کہ سب کی مانگ پورا کرنا مشکل ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن راجنیتی آخر راجنیتی ہے میں تو کئی بار بول چکا ہوں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ راجنیتی میں رہے لوگ سامدام دنڈ بھید کرتے رہتے ہیں وہ جانے لیکن ہمارے پردھان منتری کی راشت بھکتی پر کوئی انگلی نہیں اٹھر سکتا ہے آپ تو گاو گاو جاتے ہیں گلی گلی گھومتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو تو لوگ بتاتے ہوں گے کہ وہ کس کو وڈ دیں گے ہوا کس کی ہے اس پار دیکھو ساگ لوگ مت لوگ تنتر میں سروو پریمانہ گیا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ مت خریدہ بھی جا سکتا ہے آخری گھنٹوں میں بھی خریدہ جاتا ہے ہمارے رامچریت مانس میں جو راج دھرم ہے اس میں لوگ مت سے ایک اوپر مت ہے جس کو کہتا ہے سادھومت سادھومت خریدہ نہیں جا سکتا لیکن میں گاؤں میں گھومتا ہوں دیہات میں رہتا ہوں تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ کوئی وکلپ ہے وکلپ ہے لیکن ان لوگوں کو جیادہ تر میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے باقی تو سب کی درشتی تو ہے ابھی کوئی ملا نہیں ہے نہیں ہے کام کر رہا ہے آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں تورا من درپن کہلائے فلمی گانوں سے اپنی بات کہتے ہیں تورا من درپن کہلائے بھلے برے سارے کرموں کو دیکھیں اور دکھائیں آئے آئے تورا من درپن اور یہ فلم والوں نے من کو درپن نہیں کہا میرے تلسی نے پہلے کہا شری گرو چرن سرو جرج نیج من مکور صدار تیرا من درپن اس لیے میں گاتا ہوں باپو بہت سارے سوال ہم نے آپ کے پوچھے رام کے بارے ہیں ہنمان کے بارے میں اب آپ بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سنیں گے آج کے جج ونو دگنی اتری کا فیصلہ آج کے مقتل مراری باپو پر ان سے سوال پوچھے سماج کے بارے میں ان کے ویچاروں کے بارے میں رام مندر کے بارے میں کانٹروورسیز کے بارے میں مراری باپو نے ہر سوال کا بے باقی سے جواب دیا اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج ونو دگنی اتری کے فیصلے کا سنت شروع منی مراری باپو جی پر سارے الجامات اور ان کے جواب سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مراری باپو جی نے سبھی عاروپوں کا سنتوش جنک جواب دیا ہے اس لئے یہ عدالت انہیں سبھی عاروپوں سے مقت کرتی ہے لیکن ساتھ ہی لیکن آج تک اس عدالت سے کسی کو سجا نہیں ہوئی ہے لیکن آج پہلی بار یہ عدالت انہیں عمر قید کی سجا دیتی ہے کہ وہ اپنے پرسنٹسکوں شروطاؤں بھکتوں اور عام جن کے من مندر میں تاعمر قید رہنے کا رہ کر کے اپنے کتھا عمرت سے پریم کی رزدھارہ کے ساتھ مانوتا اور ادھیاتم کی عمر جوچی کو پرجولیت کرتے رہیں مانوتا اور ادھر نہیں ہمارے جس صاحب کے فیصلے کو آدھر دیتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی میرے بھائی بہنوں نے آپ کی بھی باتیں رکھی میری باتیں بھی سنی اور رجت بھائیہ نے بھی میرے سے کچھ پوچھا گرو دت سمجھ سے میں نے جواب دیا آپ سب کو بہت بہت سب کو میرا پرنام جائی سیحر مرے ریو آپ کو اسی طرح سے رام کتھا کہ مادیم سے لوگ کا دل جیتے رہیں گے سماج میں پریم اور ساتھ بھاونا پھیلاتے رہیں گے رام کے تندیش کو پہنچاتے رہیں گے آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے